اور اب آس ستہ کے کلیش کی جو راکٹ کی سویٹ سے بڑھ رہا ہے ڈلی سے لے کر بیہار اور راجستان تک کلیش مچا ہوا ہے کوئی چنو لڑنے کے لیے کلیش کر رہا ہے تو کوئی منج پر سمان پانے کے لیے سکول ملا کر آس ستہ کے کلیش میں کئی سیاسی آئٹم ہے پہلے نمبر پر کانگریس کی واشنگ مشین والی پریس کانفرنس ہے اس کے بعد دس دنوں میں کانگریسی نردلیہ ہونے کے قریب پہنچ چکے پپو یادف کا دکھ ہے راہل گاندھی کی نئی گارنٹی ہے جس میں لوگتنطر بچانے والا اینگل ہے اور کلیش کا ایک ویڈیو راجستان سے ہے جس میں منج پر کلیش مچ گیا ہے اب ایک ایک کر کے ہر کلیش کیوں سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے کانگریس کی واشنگ مشین والی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں دراصل کانگریس کا آروپ ہے کہ انسی پی نیتا پرفول پٹیل نے پھر انڈیا بھوٹالے ماملے میں سی بی آئی نے پرفول پٹیل کے خلاف جانچ بند کر دی ہے اس خبر کے بعد آج کانگریس نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں وہ ایک واشنگ مشین لے کر آئے اس کا نام ہے بی جے پی واشنگ مشین کانگریس پارٹی نے اس مشین کا استعمال کر کے بھی دکھایا ایک سفید رنگ کی ٹی شٹ لی گئی جس پر اسکیم ریپسٹ فراڈ کرپشن جیسے شبد لکھے گئے اس کے بعد اسے واشنگ مشین میں ڈالا تو ادھر سے ایک نئی ٹی شٹ نکالی گئی جس میں لکھا تھا بی جے پی اس کے بعد پاون کھیڑا نے آروپ لگایا کہ بی جے پی کے ساتھ جانے سے پہلے پرفول پٹیل پر کئی طریقے کے آروپ لگے تھے اور جانچ چل رہی تھی اور بی جے پی کے ساتھ آنے کے بعد اب ان کے خلاف سی بی آئی جانچ کو بند کر دیا گیا یہ بھی اس مشین کا کمال ہے ایک بار کانگریس کا واشنگ مشین والا ڈیمو دیکھئے پھر آگے کی کہانی بتاتے ہیں یہ بی جے پی کی واشنگ مشین نہ کیول یہ تیزی سے صفائی کرتی ہے آپ بہت حیران ہوں گے جانکا اس میں ایک سپن کا بٹن بھی ہے وہ سپن کا بٹن اگر آپ دبا دیں تو پھر کوئی گھوٹالے بعد وہ راشت بھک بن جاتا سپن ہو جاتا ہے پورا گھول جو کل تک گھوٹالے بات تھا آج وہ راشت بھک بن جاتا ہے ایماندار ہو جاتا ہے یہ دوسرا بٹن ہے سلو بٹن آپ دیکھئے گا دھیان سے سلو بٹن کیا ہے کسی جانچ کو دھیما کرنا ہو اس سے پہلے بات کر لو پی جے پی میں آ جاؤ ساب سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ہاں سوچ رہا ہوں کہے گا تو سلو بٹن میں چلا جائے تو جانچ دھیرے ہو جائے گی کاروائی دھیلی پڑ جائے گی یہ والی ٹی شٹ جاتی ہے پہ دیکھئے اس پہ جو لکھا ہوئے آپ پڑ رہے ہیں اچھی طرح دکھائیے پڑھئے اس پہ کیا لکھا ہے بھائی ادھر بھی دکھائیے یہ سب جگہیں مانگ گئے اس ماشین کی ارون جی اب ڈال دیجی سب نے دیکھ لیا اب یہ دیکھئے ساف ہو کر کیا نکلا میرا فیس امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ٹی شٹ امپورٹنٹ تو یہ جادو آپ کو دکھایا تو بی جے پی پر حملہ کرنے کے لئے کانگریس نے نہ صرف کرییٹیویٹی دکھائی بلکہ اپنے حملے میں ٹی کھے پن اور آنکڑوں کا بھی بھرپور استعمال کیا کانگریس پروبکتہ پاون کھیڑا نے کہا کہ اب تک کول ایک کس ایسے ادھارن مل چکے ہیں جو وپکش میں رہتے ہوئے داگی تھے بی جے پی میں اب وہ کلین ہو گئے انہوں نے پرفل پٹیل اکشوک چواند اجید پوار حسن مشریف اور ہیمنتہ بس سرما کا بھی ذکر کیا حالانکہ بی جے پی اس سے سہمت نہیں ہے پیسے صرف کانگریس ہی نہیں ٹی ایم سی نے بھی بی جے پی کو گھیرنے کے لئے آج واشنگ مشین والا پریوک کیا ٹی ایم سی بھی اپنی پریس کانفرنس میں واشنگ مشین لے کر آئی حالانکہ کانگریس کا ڈیمو زیادہ بہتر تھا ٹی ایم سی نے پریس کانفرنس میں واشنگ مشین تو رکھی لیکن اس کا ڈیمو نہیں دیا ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ بھرشت نیتا بی جے پی میں جاتے ہیں اور بیداغ بہار آتے ہیں کچھ مہینوں پہلے پرافل پٹیل جی نے این سی پی کو توڑا بھاجپا کے اس واشنگ مشین کے گھڑ بندن میں شامل ہوئے اس واشنگ مشین کے اندر گئے اور باہر یوں نکل کر آگے یہ پرافل پٹیل جی کے ساتھ ہوا ایسے اکیس ادھارن ہیں کانگریس اور ٹی ایم سی کیا سویم کو کیچڑ کا تعلاب مان لئی ہے کیوں اس کے پاس صرف کیچڑی ہیں گندے لوگ ہی ہیں اور ان کی صفائی کی اوشکتہ ہے یہ سافتور پر بتاتا ہے یہ ہتاش ہے نراش ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے والے کسی بھی ویکتی کو بھاجپا کا بیچار درسل سوی کارنا ہے اور بھارتی جنتہ پرٹی آدھرینی نریدر موڈی جی کی نیتی جیرو ٹولرنس والی رہی ہے یہ واشنگ مشین آپ دیکھئے یہ اس کا جو برینڈ ہے یہ ویسے کانگریس واشنگ مشین والا جو پریوگ آج کر رہی ہے ممتہ بانر جی کچھ ویسا ہی پریوگ بہت پہلے کر چکی ہیں قریب ایک سال پہلے ان کی پارٹی نے ایک ریلی کی تھی جہاں ایک واشنگ مشین رکھی گئی تھی اس میں ممتہ بانر جی خود کالے کپڑے ڈالتی تھی اور سفرت کپڑے باہر نکالتی تھی ممتہ بانر جی نے اسے بی جے پی واشنگ مشین کا نام دیا تھا بی جے پی پر راجتک حملے کے لیے ممتہ بانر جی کا یہ طریقہ اس دوران کافی وائرل ہوا تھا ستہ کے کلیش کی دوسری خبر بیہار سے ہے جہاں کل انڈیا گڑ بندھن میں سیٹو کے بٹوارے کا شب سماچار پرابت ہوا تھا لیکن سیٹو کے اعلان کے بعد کلیش میں امید سے زیادہ تیورتہ دیکھی جا رہی ہے دراصل کچھ دن پہلے بیس مارچ کو پپو یادب نے اپنی پارٹی جنادھکار پارٹی کا کانگریس میں ویلے کر دیا تھا دلی میں ہوا یہ ویلے کارکرم ہیڈلائنز میں ٹرنڈ کر رہا تھا اور کانگریس نے پپو یادب کے آنے سے پارٹی کے مضبوط ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا لیکن کانگریس میں پپو یادب زیادہ دن نہیں گزار پائے اب وہ کانگریس سے بہار ہو کر اکیلے چلنے کی رہا پر ہیں دراصل پپو یادب اس امید سے کانگریس میں شامل ہوئے تھے کہ انڈیا گڑ بندن میں سیٹو کا بٹوارہ ہوگا تو پونیا سیٹ کانگریس کو ملے گی اور وہاں سے وہ چناؤ لڑیں گے لیکن آر جیڈی پونیا پر اڑ گئی بٹوارے میں سیٹ آر جیڈی کو گئی ٹکٹ بھیمہ بھارتی کو مل گیا پپو یادب کے ارمان ٹوٹے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جان دے دیں گے لیکن پونیا نہیں چھوڑیں گے پونیا میں پپو یادب کے دفتر سے اعلان کیا گیا کہ دو اپریل کو پپو یادب نردلی پونیا سے نومینیشن کریں گے یعنی کانگریس میں ان کا پرواس صرف دس دنوں کا تھا کانگریس کے ساتھ سنکٹ یہ ہے کہ وہ آر جیڈی کے ساتھ سیٹو کے بٹوارے کو توڑ نہیں سکتی اور پپو یادب کو ٹکٹ دے نہیں سکتی کانگریس دیتا کہہ رہے ہیں کہ ہائی کمان نے جو تحقیہ ہے وہی ہوگا پپو یادب پارٹی لائن سے الگ نہیں ہٹ سکتے آر جیڈی کہہ رہی ہے کہ پپو یادب سے نہیں بلکہ ان کا سمجھوتا کانگریس سے ہے اور پپو یادب کہہ رہے ہیں جان دے دیں گے پونیا نہیں چھوڑیں گے کل ملاکر سیٹو کا بٹوارہ تو ہو گیا لیکن کلیش ختم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ستہ کے کلیش ایسے ہی ہوتے ہیں پرستاویت ہے جانتا نے کہا کہ دو کو آپ کریے تو وہ پرستاویت تو ہے ہی اس میں کیا بہنس جانتا نے کہا دو تاریت کو کریے اور جب جانتا بھگوان ہی کہہ دیا تو پرستاویت تو ہے ہی بڑے ہیں آگرہ ہیں مہا گٹھ بندن کا جو ہے ان کو نمہنا چاہیے گٹھ بندن کا جو کانگریش ہے سبیدل ہے آدھرمیہ بخو جی ہے تو جو ہے کہ پارٹی کا اس کو نمہنا چاہیے کانگریش میں ہے فلال ہی کانگریش میں اپنا پارٹی کو بلے کیے ہیں اور پورے دیس کا لرائی ہے پپو یادب اس اصفل ڈاکٹر کی طرح ہو گئے ہیں جو ایک لقوہ گرست آدمی کو ٹھیک کرنے میں پورا جوڑ جان لگائے ہوئے ہیں اور لقوہ گرست آدمی ٹھیک ہونا نہیں چاہتا ہے کانگریش ٹھیک ہونا نہیں چاہتی ہے پپو یادب ٹھیک کرنے کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں دونوں اپنی سمسیہ سے پریشاہ جان کاری میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ نومنیشن کرنے جا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کانگریش پارٹی کے سدستہ گرہن کیا ہے تو دو بھی کانگریش پارٹی کا نردیش ہوگا وہ ان کو پالن کرنا چاہتی ہے یہ ماملہ کانگریش پارٹی کا ہے جہاں وہ ہیں انہوں نے ان کو لینا ہے وہ سوال ان سے ہو سکتا ہے راشتی جنتہ دل کا کوئی مطلب نہیں ہے